ہماری ویڈیو کو چھو ٹاپک ہے وہ لیو بڑ کی مکس پیٹ کی طرح بنانی ہے اس کا جو باجرہ ہے اس کے بارے میں اب بھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے باجرہ ایڈ کر دیا اس کے بعد ہمارا جو دوسرا انگریٹین ہے وہ یہ جو ہے اس کے ساتھ سندلور سیڈ ہے تو ان کو میں نے اچھی طرح دھولیا تھا تو یہ ایڈ کر دیں گئے میں نے 30 روپے کے سندلور سیڈ لیے تھے اور 60 روپے میں نے اس میں ایڈ کری ہے اس کو میں نے اچھی طرح دھولیا تھا اسے دیکھ سکتے ہیں کتنے آپ کو یہ صفا نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا جو تیسرا انگریڈین ہے وہ ہے یہ کنگنی ہے یہ موٹی کنگنی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح واش کر کے سفاہ کیا میں نے تو یہ تیسری کمارا چیز ہے یہ اس میں باری کنگنی بھی آتی ہے تو آپ نے لب بٹس کے لیے لینے تو موٹی کنگنی لینے اس کے بعد ہمارا جو شو تھا مٹیریل ہے وہ ہے لال کنگنی یہ دیکھ سکتے ہیں لال کنگنی ہیں یہ ہم ایٹ کر دیں گے اس میں اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے سرسو یہ سرسو کی بیچ کی تاثیر ہے یہ بہت تھنڈی ہے اور یہ گرمیوں میں بٹس کے لیے کافی منفرد ہے تو یہ سرسو کی بیچ بٹس کے لیے کافی اچھے ہوتے ہیں گرمیوں میں کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اور آئیے جو بھی بہت اچھے اس کی تاثیر تھنڈی ہے آپ نے ایک بات خیال ہوتا ہے کہ سن پاور سیڈز کی کانٹری بہت کم لینی ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سات آئیٹم لی ہیں اس میں ہمارے جو ہے سن پاور سیڈ ہے باجر ہے کنگنی ہے اور لال کنگنی ہے فرنڈز اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح آپ نے اس کی تاثیر ہوتا ہے آپ نے اس کی تاثیر ہوتا ہے کچھ ہی طرح مکس کرتا کہ ہر چیز اچھی طرح مکس ہو جائے تو فرنڈز ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پیٹ کو اچھی طرح مکس کر لیا باجرے کو تو اب یہ ہمارے برڈز کو سرف کرنے کے لئے بلکل تیار ہو چکا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک مہنچتے رہے ڈینکیو